اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا قسید وعلا آلہ و صحبیہ و بارک و سل سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزمان نظیر آمد غازی حاضر ہے ناظرین اکرام حضرت ابو عنیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تعلیف اسماء نبی کریم صل اللہ علیہ و علیہ و سلم سے ایک اس میں مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں سیدنا الشاکر صل اللہ علیہ و علیہ و سلم ہمارے سردار اللہ تعالی کا شکر ادا فرمانے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صل اللہ علیہ و سلم آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر ارشاد باری تعالی ہے اگر تم میرا شکر ادا کرو اس میں اضافہ کر دوں گا یہ قرآن حکیم کی وہ آیت ہے لَا اِن شَكَرْتُمْ لَا عزیدَنَّكُمْ سیدنا عبداللہ بن عبات رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صل اللہ علیہ و سلم ارشاد فرمایا اللہ کی طرف سے اطا کردہ نعمتوں پر اللہ تعالی سے محبت کرو اور اس کا شکر ادا کرو اسی طرح ایک اور مقام پر سیدنا عبداللہ بن عبات رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صل اللہ علیہ و سلم ارشاد فرمایا جس کو چار چیزیں اطا ہوئیں اسے دنیا اور آخرت کی خیر اطا ہوئیں پہلی اللہ تعالی کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا دل ذکر سے تر زبان مسائب پر صبر کرنے والا جسم اور جان و مال آبرو میں خیانت نہ کرنے والی بھیوی ناظرین اکرام آج بڑا متبرک دن ہے آپ سب کو اندازہ ہے ہماری ساری قوم کو پتا ہے کہ آج چودہ اگست ہے یہی وہ مبارک دن تھا چودہ اگست کو ستائی رمضان المبارک تھی لیلت القدر کی رات تھی جب اللہ تعالی نے وہ مملکت خداداد پاکستان ہم کو اطا کی تھی یہ مملکت خداداد پاکستان یہ اطیعہ ہے اللہ تعالی کی طرف سے اسی لئے ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں یہ اللہ تعالی کے رازوں میں سے ایک راز ہے یہ کیا بات تھی کہ یہ لیلت القدر کی رات کو بن گیا یہ مملکت جو تھی یہ کس طرح وجود میں آئی اس پہ کس کی نگاہ کرم تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص بشارات اور آپ کی نگے پاک اس وطن کی طرف ہے یہ وہ وطن تھا جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کی خوشبویں آتی تھی ہم آج بات کرتے ہیں کہ یہ سلطنت مدینہ کا پرتو ہے سلطنت پاکستان یہ سلطنت مدینہ نہیں ہے ریاست مدینہ نہیں ہے ریاست مدینہ پوری تاریخ میں ایک ہی ہے یہ ریاست مدینہ کا پرتو ہے کیوں وہ پرتو ہے ان دونوں میں مماسلتیں ہیں ریاست مدینہ جب وجود میں آئی تھی تو نظریہ پہلے تھا اور زمین کا ٹکڑا بعد میں ملا تھا ریاست مدینہ جب وجود میں آئی تھی تو مسلمان تعداد میں کم تھے اور یہود اور جو نصارہ تھے وہ تعداد میں زیادہ تھے جب مملکت پاکستان وجود میں آئی نظریہ پہلے تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پہلے لگایا گیا نعرہ خطہ زمین ہمیں بعد میں ملا تھا پاکستان کا نام جو ہے 1933 میں چودری رحمت علی رحمت اللہ علیہ جو تھے انہوں نے رکھ دیا تھا 1933 مملکت 30 میں ہی رکھ دیا تھا تو نظریہ پہلے آیا تھا خطہ زمین ہمیں بعد میں ملا تھا اسی طرح مسلمان سلطنت مدینہ میں مالی طور پہ بہت کمزور تھے آپ کو پتہ اسرت کے کیا حالات تھے کہ کئی کے دن تک فاقے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار کرنے پڑے یہ آلت تھی یہاں بھی مسلمان جو تھے مالی لحاظ سے کمزور تھے اسی طرح وہاں جو قوتیں جو تھی مسلمانوں کے خلاف تھی یہود اس دور کے جو تھے مسلمانوں کے خلاف تھے مشرقین مکہ خلاف تھے یہاں پر ہنود و نصارہ ہنود و یہود یہاں بھی ہمارے مخالف تھے وہ جو سلطنت تھی وہ چند محلوں پہ تھی ڈیڑھ سو مسلمانوں نے حجرت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر وہ ریاست جو چند محلوں پہ تھی چھوٹی سے مدینہ کی بستی پھر وہ پھیلتی پھیلتی دس برس کے عرصہ میں دس لاکھ مربع میل پہ پھیل گئی تھی اور یہ سلطنت پاکستان جو تھی اس کا یہ پرتاؤں کیوں ہیں سلطنت مدینہ کے باسی جو تھے اس کے رہنے والے خوشبخت جو تھے ان کا نظریہ تھا نہ تیغ و تیر پر تکیہ نہ خنجر پر نہ بھالے پر بروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر یہاں بھی بروسہ اسی ذات پاک کے ساتھ تھا اسی ذات پاک کے ساتھ تھا تو اقبال کیا اٹھا تھا جس نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی تہا تو یہ اللہ تعالیٰ کا حسن انتظام بھی تھا اور رب تعالیٰ کا حسن انتخاب تھا کہ دو شخصیات اس نے آگے لگا دی ہمارے وکیل بنا دئیے قائد عاظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ اور علامہ اقبال وہ ایک زمانے میں میں جب طالب تھا انیس سو ساٹھ کی بات ہے باسٹھ کی تو سکول میں ایک نظم پڑی تھی جس میں علام ملا اور آئی یاد آ رہا تھا کہ تو نے ظلمت کو چاند اور تارے دیئے قائد عاظم کے بارے میں تھا تو نے ظلمت کو چاند اور تارے دیئے ایک شب تار کو چاند نہیں بخش دی تو نے ظلمتوں کو تو نے بے قسوں کو سہارے دیئے ان سہاروں کو ایک نئی زندگی بخش دی ایک شاعر نے کچھ خواب پارے دیئے تو نے تعبیر کو زندگی بخش دی کچھ الفاظ میرے آگے پیچھے ہو گئے بہت پرانی بات ہے آج یاد آ رہا تھا ناظرین اکرام لارڈ ماؤنٹ بیٹل نے چودہ اگرس سنتالیس کو تقریر کرتے ہوئے کہا قائد عاظم کی موجودگی میں کہ ہم اقتدار آپ کو منتقل کر رہے ہیں اس توقع کے ساتھ کہ آپ شہنشاہ اکبر عاظم کا جو تصور اسلام ہے اس کو نظام کو رائج کریں گے قائد عاظم فوراں کھڑے ہوئے اور غیرت ایمانی کا مزارہ کرتے ہوئے آپ نے دو ٹوک فرمایا ہم مدینہ تن نبی میں ریاست مدینہ کا نظام رائج کریں گے اسی کو ہم اپنے لئے آئیڈیل اور مثال سمجھتے ہیں ناظرین اکرام دوسری بات میں کر کے اپنے مہمانوں کا تعارف کراؤں گا اکیس جون انیس سو سنتیس کو قائد عاظم کو علامہ اقبال خط لکھتے ہیں کہتے چار واقعات ہو چکے ہندووں کی طرف سے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گشتاخی کے اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم مسلمانوں کو متحد کریں اور ہم ایسا خطہ زمین حاصل کریں جس میں حضور رحمت اللہ علمین کی ناموس کی ہم حفاظت کر سکیں یہ اس وقت تک غازی المدین شہید جو تھا ناموس رسالت پر قربان ہو گیا تھا غازی عبدالقیوم جو تھا وہ قربان ہو گیا تھا یہ ریاست اس پاک خون کے کترات کے تصدق میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے لے کر ہمیں عطا کر دی تھی یہ خیال رکھنا چاہیے یہ ریاست اس وقت تک قائم رہ گی جب تک پاکستان کی بقا ناموس رسالت سے وابستہ ہے اگر خدا نے خواستہ اس میں ہم نے کوئی کتائی کر دی ہم نے کوئی کمزوری کر دی تو پھر اس ریاست کی بقا بھی خطرے میں پڑ جائے گی اس لیے یہ جنہوں نے بنایا تھا اس کا اولین مقصد یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت قرآن کا نظام اسلام کا نظام نافذ کرنا ہم اس میں کہاں تک کامیاب ہوئے ہیں آج کا ہمارا موضوع ہے یومِ ازادی پاکستان کے تقاضے ہماری ذمہ داریاں اور اسلامی تعلیمات میرے ساتھ آج شریک گفتگو ہیں جناب ڈاکٹر سعید آمند سعیدی صاحب کون نہیں جانتا درویش دانشوار ہے بڑی کتابیں بھی لکھی ہیں ڈاکٹر نے ان کے ساتھ جناب علامہ بدرو زمان قادری میرے مہمان بنتے رہتے ہیں اور آج کے پاکستان پروفیسر محمد یوسف فیرفان جس کی بڑی مشہور کتاب ہے پاکستان کی روحانی اساس آج تینوں میں مہمان ہیں ڈاکٹر سعید دی سے میں شروع کر رہا ہوں ڈاکٹر میں تو کبھی کبھی مایوسی گناہ اسلام میں یہ اپنا جو ہے یوسف فیرفان یہ بڑی امیدوں کی باتیں کرتا ہے لیکن میرا تو یہ حال ہے کہ ہم باغ تمنہ میں دن اپنے گزار آئے آئی نہ بہار اب تک شاید نہ بہار آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم آمد ندیم قاسمی نے کہا تھا کار دریا میں بھی آ نکلے گی سورج کی کرن مجھ کو آتا نہیں محروم تمنا ہونا یقیناً امید رکھنا آگے بڑھنا اور اپنا فرض ادا کرنا ہمارے اوپر لازم ہے دو پہلو روحانی اس کی اساس کے میں ارض کر کے اس نعمت کے شکر کی طرف بڑھیں گے حضرت خاجہ کمردین سیالوی رحمت اللہ علیہ جس وقت تحریک پاکستان پورے زہروں پر تھی تو آپ پر بہت دباؤ ڈالا گیا اور اس وقت ٹیوانا وزارت جو ہے وہ بڑی طاقتور قسم کی وزارت تھی اور کوئی اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا تھا تو آپ کو جیل میں ڈالا گیا آپ کو نفسیاتی حوالے سے پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی لیکن آپ ڈٹ گئے اور پھر جب موت کی دھمکی دی گئی تو آپ نے جواب میں لکھا کہ اللہ کے معنی 99 نام پڑھے ہیں اور ان میں سے خضر حیات طوانہ اللہ کا کوئی نام نہیں ہے اور جب یہ کام بھی نہ چل سکا تو پھر اس نے اپنے خاندان کی کچھ خواتین بھیجی اور وہ خواتین ننگے پاؤں رسم تھی اور اس کے بعد اپنے دوپٹے آپ کے خدمت میں پیش کیے تو اس کا مطلب تھا اگر مائیں بہنیں آ جائیں تو اس کے بعد وہ بات مان لی جاتی تھی تو خاجہ صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے فرمایا یہ وہ درگاہ ہے جہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا لیکن ہم کیا کریں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی منظوری دے دی ہے اور یہ بن کر رہے گا اس لئے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے دوسری اس کی جو بات ہے وہ خاجہ غلام نصیر الدین نہیں اب تقاظوں پر آ جائیں جی جی تقاظوں پر آ جاتی ہیں تقاظوں کے حوالے سے جو چیزیں تقاظوں میں آتی ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آزادی کا شعور بیدار کیا جائے اور یہ دن بڑا قیمتی دن ہے آزادی کا شعور کیسے بیدار ہو سکتا ہے اس کی کئی جہتیں ہو سکتی ہیں ایک جہت یہ ہے کہ جو دنیا بھر میں مسلم اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو دیکھا جائے اور ہم جس حال میں زندگی گزار رہے ہیں اس کو دیکھا جائے تو اس سے احساس پیدا ہوگا نئی نسل کو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے دوسرا پہلو آزادی کا شکر سب سے پہلے شکر کرنے کے لیے دیکھا جاتا ہے کہ بنیاد کیا ہے اس ریاست کی تو بنیاد کی طرف آپ نے اشارہ کیا رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس ہے اور جس ملک میں پندرہ سو کے لگ بھگ کیسے سوں اور کسی ایک کیس میں بھی تو احانت کے مرتقب کو سزا نہ ملی ہو قومی اسمبلی میں بھی یہ ایشو اٹھا ہے اور وزراء نے اٹھایا ہے تو ظاہر ہے پھر ہماری جو سالمیت ہے وہ خطرے میں پڑ سکتی ہے تو تقاضے کے اندر یہ بھی شامل ہے اسی طرح دوسرا پہلو جو ہے تقاضوں کے اندر یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کی جو معاشی خوشحالی ہے اس کی طرف توجہ دینی چاہیے وہ کیسے ہوگی فیکس آمدنی جب اکٹھی ہوتی ہے تو وہ قومی آمدنی بنتی ہے ہمارے ہاں مزاج یہ ہے کہ ہم تنقید کرتے ہیں لیکن اپنے حصے کا کام نہیں کرتے جو اپنے حصے کا کام کرے وہ اسے تنقید کی اجازت ہونی چاہیے وہ تنقید مصبت ہوگی ورنہ یہاں بیٹھ کر ہم محلات کھڑے کرتے ہیں فکر کے عمارتیں کھڑی کرتے ہیں اور جب اٹھتے ہیں تو ظاہر ہے وہ خیالی ہوتی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا اسی طرح مطالبہ پاکستان کے حقیقی مقاصد سے آگاہی یہ بھی پیش نظر رہنی چاہیے کیوں کیا تھا یہ کوئی زمین کا ٹکڑا تو نہیں تھا قید عظم نے کہا تھا ہمارا ایک نظام ہے ایک سسٹم ہے رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا ہے جو قرآن نے دیا ہے اس کے مطابق ہم بنائیں گے یہ تجربہ گاہ ہوگی لیوارٹری ہوگی جس کے اندر اس ریاست مدینہ کے اصولوں اس نظام کو ہم بنا کے دکھائیں گے نافذ کر کے دکھائیں گے نافذ کر کے دکھائیں گے جی عظیر صاحب خوب نافذ ہوئے جی ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو دیکھنا یہ ہے کہ ہم آج انٹیپیٹنس سٹیج جو ہے سیلیبریٹ کر رہے ہیں یومِ ازادی اس کو منا رہے ہیں کیوں یہ اطاعتِ حکمِ الہی ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَذَكِّرْهُمْ بِعَيَامِ اللَّهِ وہ ایام جب میں تم پر اپنا خاص کرم کر دوں تمہیں کوئی نعمت عطا کروں تو ان کا تذکرہ کیا کرو ہم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا تذکرہ کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں اور اس کے تقاضوں کے شکر ادا کرنے کے لیے بیسے ہم نے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اس کا شکر ہے آدھا تو ہم نے شکر جو تھا وہ اتار دیا اس کا یوسف جواب دے گا باقی آدھا جو ہے اس کے ہمدر پہ ہے اسلام ہر قدم پر آزادی کا سبق دیتا ہے اور درست دیتا ہے اگر اسلامی تعلیمات آپ دیکھیں تو روزے کے کفارے میں بھی غلام کی آزادی ہے زہار کے کفارے میں بھی غلام کی آزادی ہے قسم کے کفارے میں بھی غلام کی آزادی ہے اسلام آزادی کی بات کرتا ہے اور غلامی سے نجات دینے کی بات کرتا ہے یہ بات ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے لوگ کہتے ہیں پاکستان ہندوستان جو ہے وہ تقسیم ہوا میں کہتا ہوں نہیں پاکستان تقسیم ہوا ہے اس کی بنیادی پاکستان تقسیم ہوا ہے ہندوستان تقسیم نہیں ہوا وہ بھی پاکستان ہی ہے اس لیے کہ رسالت حماب علیہ السلام نے اشارت رہا ہے اِنَّا اَوَّلَ مَحْبَتُ اللَّهُ عَادَمَا اِلَى الْأَرْضِ الْحِند یہ میزبان اول یہ سرزمین میزبان اول ہے آدم علیہ السلام کا ظہور یہاں ہوا اس پر رائٹ ہمارا ہے مسلمانوں کا رائٹ ہے اسلام جو ہے وہ غالب ہونے کے لیے آئے مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا اس کے مشرق سے مغرب شمال سے جنوب تک اسلام ہی اسلام ہے اور انشاءاللہ یہ دین جو ہے ہر جگہ ہمیں نظر آئے گا آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ ریاست مدینہ کا اکس جمیل ہے پاکستان اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ دونوں نظریاتی مملکتیں ہیں اور دونوں نظریاتی کی بنیاد پر قائم کی گئی اور دو قومی نظریاتی کی بنیاد پر قائم کی گئی لوگوں نے اس کو مٹانے کی کوشش کی اور کہنے والوں نے کہا کہ زمین حسین مدین نے کہا تھا کہ قومیں آتان سے بنتی ہیں علامہ ایک بات تربتے فرمایا قوم دین سے بنتی ہیں سرزمین سے نہیں بنتی اگر قوم سرزمین سے تشکیل پاتی تو ابو لہب جو ہے اس ملت کا حصہ ہوتا ابو جہل اس ملت کا حصہ ہوتا نسب ایک حد بھی نہیں ہے ایک جگہ رہنے کے باوجود وہ اس ملت میں شامل نہیں ہوئے لیکن صحیب رومی کو دیکھئے بلال حبشی کو دیکھئے سبحان اللہ سلمان فارسی کو دیکھئے قائد عاظم نے بھی یہی بات کی قائد عاظم نے کہا مجھے دکھ ہے ان علماء پہ ان مشایخ پہ جو یہ بات کہتے ہیں کہ قومیں جو ہیں اتان سے بنتی ہیں یہ کیا بات وہ کر رہے ہیں بڑی عجب بات اسلامی نظریہ کی یہ سرہ سر جو ہے وہ توہین بھی ہے اور اسے کہا کہ اسلامی نظریہ پہ حملہ ہے اسلامی نظام پہ حملہ آئی بے شک اس میں کوئی بات ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیراہن اس کا وہ ملت کا کفن ہے اس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے کس نے کہہ دیا کہ قومیں جو ہیں یہ اتان سے تشکیل پاتی ہیں قومیں اتان سے تشکیل نہیں پاتی دین سے تشکیل پاتی ہیں ملت الواحدہ سبحان اللہ اور منیر نیازی جو ہے وہ رومانوی شاعر ہے لیکن اس کا شیر مجھے بہت پسند ہے وہ کہتے ہیں تو بھی ہجرت قدہ ہے شہر مدینہ کی طرح ہم نے دہرائی ہے ایک رسم اپنے آبا کی طرح تو یہ ریاست مدینہ کا اکس جمیل ہے اور پاکستان ایک نور ہے اور نور کو فنا نہیں ہے انشاءاللہ انشاءاللہ نور کو بکا ہے جی اپنا یوسف عرفان سنو ہے ساکنان خاک و پستی صدا کیا آ رہی ہے آسمان سے کہ آزادی کا ایک لمحہ ہے بہتر غلامی کی حیات جابدہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم آزادی انمول نعمت ہے اور تعلیمات اسلامی کا نچوڑ ہے آزادی حریت جرت حمت غلامی کے آداب کبھی نہیں سکھائے گئے جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے اور تحریک پاکستان کے تقاضے ہماری ذمہ داری اور تعلیمات اسلامی ان تینوں کا نچوڑ یہ ہے کہ پاکستان نے میں ذاتی یعنی میری جو تحقیق ہے اس کے مطابق پاکستان نے اپنے مقاسد کافی حد تک حاصل کر لیے ہیں کر لیے ہیں کر لیے ہیں اچھا اگر آپ ایسٹ پاکستان کا بھی ذکر کرتے ہیں تو انہوں نے سیپریٹ ضرور کیا ہے ورلڈ پارز نے مل کے اکیلہ ہندو اندرہ گاندی نہیں کر سکی ٹھیک ہے اور اندرہ گاندی کا بھی اللہ نے جو انجام دکھایا وہ ناکام انجام ہے وہ کامیاب انجام نہیں ہے جس جس نے جس جس نے پاکستان کو توڑنے میں جس جس کا کوئی ہاتھ تھا ان کی سب کی ڈیتھ آنیچرل ہوئی ہے اور نسل تباہ ہوئی ہے اور جیسے حضرت علامہ کا فرمان ہے لالہ اینچمن آلودہ رنگست ہنوز سپرہز دست میں انداز کے جنگست ہنوز کہ اس امت کے ساتھ جنگ کفار و مشرقین کی تحال جاری ہے آپ سے احتیار مت ڈالیں اپنے گھوڑے تیار رکھیں اب یہ دیکھئے کہ انڈیا چاہتا تھا کہ اس پاکستان کو اپنا حصہ بنا لے حصہ وہ نہیں بنا اس کی ایک اسلامی تشخص کی کیفیت محفوظ ہے اب دوسری بات کہ تحریک پاکستان کا حصول جو تھا یہ پہلا مقصد تھا استحقام دوسرا مقصد ہے اور اس کی توسیع یعنی تیسرا مقصد ہے توسیع کا حوالہ میں وہاں دینا چاہوں گا کہ تین جون پلین کے بعد قائد عظم علی رحمہ کی ملاقات مولانا ابو کلام آزاد صاحب کے ہوئی اور وہ بدر الدین کلکتہ والے ایک تاجر تھے ان کے گھر پر اور مولانا صاحب نے گلہ کیا کہ جنہ صاحب آپ نے مسلمانوں کو تین حصوں میں بانٹ دیا ایک حصہ عیس پاکستان دوسرا ویس پاکستان تیسرے ہم لوگ تو قائد عظم نے کیا جواب دیا قائد عظم نے کہا کہ بریٹش گورنمنٹ میں سکت نہیں ہے حکومت کرنے کی اب انہوں نے جانا ہی ہے مغربی طرز حکومت طرز جمہوری کے تحت وہ سارا اقتدار ہندووں کو دینا چاہتے ہیں مسلمانوں سے حکومت لی ہے اور ہندووں کو دینا چاہ رہے ہیں جو ہزار سال کے غلامی کے بعد تازہ دم ہو کر جب آئیں گے تو بقیہ ہماری قبر وہ توڑ دیں گے تو میں نے یہ چاہا ہے کہ انگریزوں کے جاتے جاتے میں کچھ نہ کچھ رکبہ ازاد لے لوں اور اپنے ماضی کو روشن ماضی کا احیاء کر کے دلی کی تقدیر کا فیصلہ گولہ بھاروت سے ہونا ہے تلوار سے ہونا ہے جمہوری طرز حکومت سے نہیں ہونا یہ اور اس پر مولانا ابول کلامازاد جو مولانا زفیر آمد صاحب نے نوائے وقت میں لکھا تھا یہ مضمون اور اصداد محترم پر فیصل مرزم نور صاحب نے بھی کئی جگہ ریکوٹ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ اٹھے گلے لگائے اور کہا کہ جو آپ نے کیا اچھا کیا اور مولانا ابول کلامازاد پاکستان کی فضا سے گزرتے ہوئے یعنی قائد عظم کے مزاق کراچی روکے بھئی یہ تاولہ شاہ بخاری مروم نے بھی تو کہا کہ یہ مسجد ہے اب اب مسجد بن گئی یا ہم اس کی حفاظت کریں گے اب دوسرا یہ ہے کہ اسلامی ریاست کے تقاضی کیا ہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریاست دی اور اس ریاست کے دفاع کو اتنا مضبوط کیا کہ اس کے بعد آنے والے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ریاست کے آئینی قانونی اور دستوری خاکہ متعین کیا اب اگر ہم دیکھیں کہ اسلامی ریاست کے تین بنیادی مقاصد ہیں ایک ہے ریاست کو شرک بللہ سے محفوظ کرنا ٹھیک دوسرا ہے شرک بل رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک کہ جس کا ابھی ذکر ہوا تھا کہ توہین ختم نبوت کی اور نبوت سے رسالت کی ختم نبوت اور میں یہاں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ختم نبوت وہ ایشو ہے جو پاکستان کو لوٹ کر انیس سو سنتالیس کے مقصد پر دی جائے گا جو ختم نبوت کے مخالف ہیں یہ یعنی اسی طرح نابود ہوں گے کہ نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا آپ کی زمان مبارک کرے ایسی منظر اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی مت کریں غداری مت کریں جیسے کہ حضرت علامہ نے فرمایا کہ یہ دین اور وطن کے غدار ہیں یہ مرتد ہیں کافر نہیں ہیں کافر اگر قرار دے دیں گے تو آپ ان کو اقلیت پرٹیکشن بھی دیں گے ورلڈ پارز آ جائیں گے پھر انہیں نیشن سٹیٹ کے کونسٹیپ پر ریاست بھی دیں گے یوسف انیس سو ننانوے میں اس وقت کے وزیر آزم کو یہ ساجز نے جامعہ نائنیہ میں تمام بڑے بڑے مشایق علماء پاکستان کے تھے ان کے والد بھی بیٹھے ہوئے تھے وہاں میں نے کہا تھا کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بے وفائی کرتا ہے پھر حالت یہ ہوتا ہے کہ سیل زمان کے ایک تپیڑے کی دیر تھی تاجوں کلاہوں تخت کے سب سلسلے گئے یہ کام جو بھی کرے گا سوچے گا وہ بچے گی نہیں اس کی ریاست تین چار با کے بعد چھٹی ہوگا اور یہ دیکھئے کہ یہاں پر اس وقت کفار و مشرقین کی کیفیت یہ ہے کہ آپ اس قسم کی بات کا سوچیں گے بھی تو وہ چاہیں گے گردن اڑا دیں میں یہ بات کہہ رہا ہوں دلت کے بھی کہا ہے دین اور وطن دونوں کے اور غدار کی سزا جو ہے وہ مرتد کی سزا ہے ٹریٹر ہے نا ٹریٹر وہ غیر مسلم ریاستوں میں بھی یہی سزا ہے اب رہا وہ عاملہ کے شرق بررسالت اور تیسرا ہے شرق برریاست کہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ قرآن و سنت کا آئینہ ہو ٹھیک یہ نہیں ہے کہ مغرب کی فلانشک ڈال دی تو فلانشک ڈال دی یہاں مظلوم کو بھی نہیں پتا اگر میرے ساتھ کیا ہونا ہے ظالم کو تو پتا ہی ہے اسلام شیل بھی دی سٹیٹ لیجن اسلام شیل بھی ہے لفظ لازم یہ ریاست کا مذہب ہے اسلام اور جہاں تک یہ کہا جائے کہ جی قرآن و سنت کے نفاث سے اقلیتیں غیر محفوظ ہو جائیں گی تو مسلمانوں نے تو حکومتی غیر مسلموں پہ کی ہے اقلیتیں اکثریت میں تھیں اور آج بھی ان علاقوں میں اکثریت میں ہیں مگر انصاف کا تقاضی یہ تھا کہ اگر ریاست کی نظر میں مسلم غیر مسلم ایکول جیسے حضرت علامہ نے قائد اعظم علیہ علامہ نے فرمایا اس کے محمد بن قاصل یہ جو بنائے تھے مجسمے جی جب چلا گیا تھا مجسمے کیوں بنائے تھے انصاف دیا تھا اب یہ ہے کہ ہم معاشرتی سطح پر وہ روح بیدار رکھنے میں فی الحال ناکام رہے ہیں نظر آ رہے ہیں ناکام میں ناکام پھر بھی نہیں کہتا جدو جو جاری ہے بھی مضامت جاری ہے ہم فی الحال یہ نظر آ رہے ہیں کہ معاشرتی سطح پر ہمیں لوگوں ہم لوگوں ایک متصادم تصادم کی طرف جا رہے ہیں ناظرین اکرام بہت مقصر سی بریک درود پاک سنتے پڑتے ہیں سطح پر اکرام بہتنا زینب سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا ابو سید و علی و صحبیہ و فارک و سلک اللہم صلی على سید سادے اکرام کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی پاکستان کے حالات دیکھتے دورِ حاضر کے کہ نیرنگی یہ سیاست دوران تو دیکھئے منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے آج مجھے وہ پاکیزہ روحیں یاد آ رہی ہیں ہم سے پوچھ رہی ہیں کہ ہم نے جو قربانیاں دی تھی تم نے اس کا یہ صلاح دیا آج وہ ساری بیٹیاں جن کی اسمت اور عزتیں لوٹی گئی تھی اس وقت تقسیم ملک وقت وہ مجھے یاد آ رہی ہیں وہ محسوم بچوں کے چہروں ان کی حلکوم پہ جو تلواریں چلی تھی اور جو خنجر چلے تھے جو مسلمان بچیوں کی چھاتیاں کاٹی گئیں جو بوڑی ماں کے آنچل کھیج کے ان کو اس میں دریاؤں میں پھینکا گیا اور کونوں میں پھینکا گیا جن کے گھر جلائے گے زندہ جلا دی گئیں وہ ساری آج روحیں میرے سامنے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا میں تو بڑا اس معاملے کمزور دل آتی ہوں بس سوائے آنسوں کے کچھ نہیں کر سکتے ہمارا کوئی بس نہیں چلتا ہم کیا کریں آج مجھے وہ بھی لوگ سارے میری نظر میں ہیں مجھے یاد آ رہا ہے قائد عاظم کی روح علامہ اقبال کی روح چودری رحمت علی مرہوم کی روح اسی طرح پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ جو تھے مولا عبدالسطارخہ نیازی پیر برچونڈی محدث کچھوچوی پیر پگارہ پیر مکھڑ پیر زکوڑی پیر سیال مولا عبدالحمد بدعیونی پیر صاحب گولرہ شریف شاہ عبدالعلیم صدیقی شیخ القرآن علامہ عبدالعہ زاروی مولا حسرت معانی نواب بہادر یار جنگ نواب زیادہ لیاقت علی خان سردار عبدالرب مشتر اور نواب آف کلات یہ سارے وہ لوگ تھے جن کی کوشش و مہنتوں کے ساتھ یہ خطہ ارزہ میں حاصل ہوا وہ بے وجہ تو نہیں ہیں چمن کی تباہیاں کچھ باغ باغ ہیں برک و شرر سے ملے ہوئے جی سعیدی صاحب میں آپ نے جو منظر نامہ پیش کی ہے میں بھی ایک دو شیر اگر اجازت دو تمہیں ایک ہی دو نہیں بہت جلدی کریں یہ دھرتی ایسی یہ دھرتی ایسی ہے جس پر ہر شیعہ کا رنگ نرالا ہے مغرب سے سورج چڑھتا ہے ہر دریا الٹا بہتا ہے ہر کانوں ہر آنکھوں والا اندھا ہے ہر کانوں والا بہرا ہے جو مخلص ہے جو سچا ہے وہ زہر پہ آلا پیتا ہے ذمہ داریوں جی ذمہ داریوں کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ذمہ داریوں کی کئی جہتے ہیں ہماری تعلیمی ذمہ داریاں ہیں تعلیمی ذمہ داری میں پہلی ذمہ داری یہ ہے جو سلیبس ہے ہمارا اس کے اندر پاک سٹڈیز کو ویٹج دی جائے جب آپ اس کے ویٹجی چالیس نمبروں کی دیں گے تو بچوں کے اندر کیا قدر اس کی پیدا ہوگی باہر کی زبانوں کو آپ دو دو سو نمبروں کی ویٹج دیں گے اور لازمی رکھیں گے اور ان کو دیں گے تو اس حوالے سے اور دوسرا پہلو اس میں یہ ہے کہ ہمیں کرنا چاہیے کہ محسنوں کا تذکرہ کرتے رہنا چاہیے جس طرح آپ نے تذکرہ کیا یہ تذکرہ میڈیا پر بھی ہونا چاہیے ڈاکیومنٹریز جو ہے وہ دکھائی جائیں اور اس طرح کی موویز بنیں شارٹ موویز آج کل دور ہے اور اس طرف بڑھنا چاہیے اور اسی طریقے سے دوسرا جو پہلو ہے اس میں اس وقت جو پیش آنے والے حالات تھے محسنوں کا تذکرہ یہ الگ ہے محسن تو وہ ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا ہے کس آگ اور خون کے سمندر کو عبور کر کے ہم آئے آج بھی سلطان بشیر جو ہمارے پاکستان کے سائنٹسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ میری جو پنڈلیاں آج بھی تھنڈی ہیں دریائے راوی کے پانی سے وہ صدیوں میں جو ہم اس پر کھڑے گئے تھے اسی طرح پاکستان کو مضبوط ہم کر سکتے ہیں کیسے تعلیم اور شعور کو عام کرے تعلیم وہ ہے جو آپ کو رب کی بارگاہ میں جھکنا سکھا دے وہ تعلیم ہے یہ نہیں ہے یہ تعلیم نہیں ہے جو آپ کو سیکلر بنا دے روایت سے توڑ دے وہ سیکلر اور اس سے بڑھ کر ظلم یہ ہے کہ مذہبی سیکلر بھی پیدا ہو گئے ہیں یعنی ایک مذہب کی روایت ہے اس کو توڑ کر جو ہے وہ ایک نئی فکر لانا چاہتے ہیں میں یہاں بنیادی ایک بات اور توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جہاں تقاضوں کی بات ہو رہی ہے ایک بنیادی تقاضہ اور بھی ہے ہندو اس وقت اپنی پوری کوشش میں ہے کہ اپنے آنے والی نسلوں کے ذہنوں میں ان کی روح کے اندر مسلمان کی نفرت پیدا کر دے کوئی شک نہیں اور ان کے رگ و ریشے میں اتار رہا ہے اور ہمارا یہ حال ہے کہ اندرہ گاندی نے کہا تھا کہ ہم نے ان کی نظریاتی سرہ دے تو فتح کر لی ہیں رہے گی جیوگرافیہ وہ بھی ہم جلد کر لیں گے تو آج آپ دیکھیں ہمارے بچے انڈین کارٹون دیکھتے ہیں جو ہے وہ انڈین ثقافت کی یلغار ہے میں دیکھیں نائنٹین نائنٹی کے اندر جو مسلم ہندو فسادات ہوئے اس کے اندر ان کا دانشور طبقہ اور ان کے سارے ذرائع بلاق چیز کہ کیا کہہ رہے تھے کہ دسمی صدی کے اندر یہ کمینل رائٹس کا سیڈ بودیا گیا تھا وہ کہتے ہیں کہ اٹیکس آف دا محمد غوری وین ہندوز لائف ٹارن انٹو پیسیز اس نے حملہ کیا ہندووں کے زندگی کو تواہ و برباد کر دیا ہندوز فورسیبیلی کنورٹڈ انٹو اسلام ہندووں کو جبرن مسلمان بنایا گیا دیئر ویمن ور ریپ دیئر پلیسیز آف ورشیب ورس رینس ایڈیڈ ان کی عبادت گاہوں کو تباہ کر دیا گیا اور اب اصل حاضر کا آپ ظلم دیکھئے کہ اس وقت صوبہ گجرات کی جو نوی کی کتاب ہے نائنٹ کی سوشیالو جی اس کے اندر باقاعدہ یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ محمود غزنوی نے کنوج کے دس ہزار مندر بھی سمار کیے تمام بشندوں کو قتل کیا ساری دولت ہے تھے آلی یہ ظلم و ستم کیوں ہوا اس لیے کہ اسلام تشدد پسند بذہب ہے یہ تو ہم نے بھی کیا ہے نا ہم نے سلطان محمود عزی سلاودین ایوبی محمد بن قاسم یہ تاریخ پاکستان کے جو لوگ تھے ان سب کو ہم نے کور سے نکالا ہے ہم نے خالد بن ولید کو نکالا ہے ہم نے سعد بن ابی وقاس کو نکالا ہے ہم نے بھی ان کا پورا ساتھ دے رہے ہیں اب جب ہم ان کو اپنے ہیروز کو نکال لیں گے تو پھر وہ ایسی پکچر پیش کریں گے فیبریکیٹڈ ہسٹری جو ہے ان کا باقاعدہ ان کے پینلز بیٹھے ہیں ان کے ماہرین تعلیمات لوگ بیٹھے ہیں ماہرین تعلیمات بیٹھے ہیں اور وہ ہماری ہسٹری کو مسخ کر کے اپنی نسل کے اندر منتقل کر رہے ہیں کہ نفرت جو ہے پہلے سے دو آتشہ ہو جائے لیکن میں کہتا ہوں ہندو اس کا دوہرہ چیلہ اس کی دوگلی پالیسی اس کا وہ اقاس ہے میں کہتا ہوں نہیں مہاتمہ گاندی نہیں ایچ اینڈ ایوری فگر اور انڈویجن آفدہ ہندو سارے ہندوستانس اس کا ہر فرد جو ہے وہ اسی فطرت کا حامل ہے اس وقت ہماری ذمہ داریاں اسلامی تعلیمات اپنی تاریخ سے ہماری نوجوہ نسل کو متعارف کرانا میں بھی انہی کے حق میں ہوں جو ہمارے سیکولر ذرات کہتے ہیں کہ پرانی چیزے سے جان چھوڑانی چاہیے قائد اعظم ہے اقبال ہے یہ جو ہمارے سارے اصلاف تھے ان سے چھوڑنا چاہیے میں چھوٹی سی بات کروں گا کہ انڈیا کے اندر وہ یہ وہ بدقسمت ملک ہے جہاں کی اکثریت جو ہے وہ دھلت کہلاتی ہے انٹچبلز کہلاتی ہے اس کا آئینی نام موجودہ جو ہے وہ انڈین کانسٹیٹوشن میں دیا گیا ہے شیڈیول کاسٹس شیڈیول ٹرائپس اور یہ سب ملکر مور دن ففٹی پرسنٹ بنتے ہیں اچھوٹ شیڈیول کا مطلب ہے اچھوٹ ان کو تو انسان ہی نہیں سمجھتے ہیں اور اس میں اب تیزی سے مسلمانوں کا او بی سی میں مسلمانوں کو ڈالا جا رہا ہے کیونکہ بترز دھلت اب اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو انہوں نے سب سے پہلے ان لوگوں کو چار سے پانچ ہزار سال کی غلامی ہے جس میں ہیومن رائٹس ان سے لے لیے گئے اس کا پہلا طریقہ یہ تھا کہ ان کی زبان اور ان کا رسم الخط ان سے لے لیا گیا جیسے ہماری زبان اور ہمارا رسم الخطم سے لے لیا گیا تحریک پاکستان کا اولین مقصد جو تھا جو سبب بنات کہ آمیں آل انڈین مسلم لیگ کا وہ اردو زبان کا تحفظ تھا کوئی شکل اب دوسری بات کہ جب پاکستان بنا تو قائد اعظم علی رحمہ نے عید ملاد النبی کے موقع پر کراچی بار کو ایڈریس کرتے ہوئے واضح طور پر کہا کہ یہاں پر کچھ مفسد اور شر پسند لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے پھرتے ہیں کہ پاکستان اسلام کے لیے نہیں بنا پاکستان کا آئین اسلامی نہیں ہوگا سیکلر ہوگا میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا آئین اسلامی شریعت پر مبنی ہوگا قرآن و سنت پر مبنی ہوگا اب تیسری بات کہ پاکستان بنا تو سو فیصد ووٹ انڈین مسلمز نے پاکستان کو دیا تھا جو جانتے تھے کہ ہم نے پاکستان کا حصہ نہیں بننا مگر وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اگر ہماری مدد سے ایک چھوٹا سا رکبہ خطہ ازاد ہوتا ہے تو وہ ہمارا بھی تحفظ کرے گا قائد اعظم علی رحمہ کی سٹیٹمنٹ موجود ہے کہ اگر انڈین مسلمز کو آنچ آئی تو پاکستان خاموش تماشائی نہیں ہوگا اب پرابلم یہ ہے کہ ہم نے یہاں آ کر اپنی تمہ کو پروان چڑھایا ہے تمنا کو نہیں مگر یہ پاکستان کی بنیاد کو نہیں ہلا سکتا پاکستان کے بننے کے مقصود کو نہیں ہلا سکتا اگر آپ دیکھیں پاکستان کو ماضی کے احیاء کا ذریعہ ہے قائد اعظم علی رحمہ نے پاکستان بنا یہ سب ایک کام نہیں ہونا چاہیے ہماری نیشنل اسمبلی میں کوئی بندہ وہ میمبر نہیں ہونا چاہیے جس کی نیشنلیٹی باہر کی ہو میں آپ سے اتفاد کرتا ہوں اور جس کی پروپرٹی جو ہے وہ باہر ہو اگر اس سے باہر کمائے نا باہر کمائے سو دفعہ بنائے پاکستان کی جائدادیں بیچ کے یہاں سے پیسے جو ہے رشوت کے لے کے باہر جائداد بنائے وہ میمبر نہ بنیں اس کی نسل کو آئندہ کے لیے لکھ دیا جائے ان کی آنے والی نسلوں میں صرف کوئی نہیں ہو میں تو یہاں تک کہوں گا کہ پارلیمنٹ ایسی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی جائداد سب پہلے ریاست کو دیں تنخواہ سے محروم ہوں خدمت دیں کریں اور جب اپنا ٹینئور مکمل ہو تو واپس جائیں اور شریفانہ زندگی گزاریں رئیسانہ نہیں پاکستان کی پارلیمنٹ ایسی ہونی چاہیے مگر یہ خواب ہے اس کے لیے کہ راستے بنانے ہوں گے پھر یہ دیکھئے کہ پاکستان کا مقصود میں سمجھتا ہوں کہ حاصل ہو چکا ہے فقط ایک محرحلہ بھی باقی ہے پاکستان نے دنیا کی بہترین فوج کو جنم دیا کوئی شک نہیں پاکستان نے دنیا کے بہترین اسلح کو جنم دیا پاکستان کا جو ایٹومک پالیسی ہے وہ دنیا کے ٹیکنالوجی سے ڈیفرنٹ ہے اب یہ جو کیفیت ہے جس مولوی صاحب نے اور جس مدرسے کے لوگوں نے پاکستان کا جھنڈا جلایا تھا پیچھے سال آپ کو یاد ہو اور انہوں نے کہا ہم نے نظام مصطفیٰ جو تھا اس کو رد کر دیا قائد آدم کہتا تھا نظام مصطفیٰ اسلامی نظام ہم آنی گئے ہم یہاں آپ کے وفادار ہیں اس مولی صاحب کو جوتے پڑے اس کی گاڑی کے شیشے توڑے اور اس نے کہا ہم تو آپ کی وفا کا لف کرتے کرتے گلے بیٹھ گئے آپ ہمیں بھی پھنٹی لگا رہے ہیں یہ سوچنے کی لمحہ ہے وہ کبھی آپ کو معاف نہیں کریں گے مسلمان جو ہے مسلمان بن کے زندہ رہ سکتا ہے وہ ہیرہ پھیری کر کے نہیں رہ سکتا اور اس میں یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ جیسے قائد آزم علی رحمہ مغرب میں پلے بڑے مغربی تعلیم کے پروردہ اور مگر مغرب سے بیزار تھے فقط ایک ہی حل ہے اور وہ ہے کہ آپ قرآن سنت سے وابستہ ہوں اللہ رسول سے وفاداری نبھائیں اور ڈٹ جائیں یہ مت دیکھیں کہ انجام کیا ہے انجام شہید کی شہید کی موت جو ہے وہ شہادت کہلاتی ہے مگر اس کو مقام بلند اللہ نے دیا ہے کہ انہیں مردہ مت کہو بظاہر وہ ناکام ہیں مگر شہادتوں کے جہاں یعنی صفینے ہوتے ہیں جہاں شہادتوں کے یعنی کاروان ہوتے ہیں یہ پاکستان ملا ہے ان شہادا کی خون کا تصدق ہے جنہوں نے اپنی جانے کروئی ہے انیس سو پیسنٹ میں جو قربانیاں دیئے اس کا صدقہ ہے جہاں تک اب یہ دیکھیں کہ قرآن و سنت کی تعلیمات کا جہاں تک نچوڑ ہے کہ شریعت اسلامی ہوگی اور ہر وقت دشمن کے خلاف لڑنے کے لئے تیاری جسے ہم جہاد کہتے ہیں وہ ایک بار پھر تحریک پاکستان کی روح بلالی اور روح آزادی کو زندہ کیا جائے خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی میں نے ایسے ایسے لائک بچے ایک بچی جو ہے میرے ذہن ہے جس کا میرٹ آگیا تھا اور وہ اس لئے میڈیکل کالیج نہیں پڑھ سکی آج بھی گورنمنٹ کالیج کی وہ سٹوڈنٹ ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے دینے کے فیز دینے کے لئے پیسے تعلیم مفت ہونی چاہیے یہ ہے اسلامی ریانہ اور صحت تعلیم اور صحت سوشل ویل فیر اچھا اس میں دو تین پہلو ہیں جو کرنے کی ضرورت ہے اس وقت ایک تو یہ کہ پاکستان کے لئے کچھ نہ کچھ کرنے کا آج ہم عظم کریں کہ ہم پاکستان کی فلاہ کے لئے یہ کریں گے اچھا دوسرا یہ کہ جولنے کا کام کریں تیسرا یہ کہ یہ جو ہمارا ملک ہے اس کو اپنا ملک سمجھنے کا جو ایک جذبہ ہے وہ اپنی نسلوں میں منتقل کریں جب آپ اچھے تعلیمی ادارے میں بھیجتے ہیں تو دیکھیں کہیں وہ بہار کی وفاداری تو نہیں سکھا رہا اس لئے یہ ضروری ہے کہ ہم اس طرف توجہ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کی جو دینی اصاص ہے وہ دینی اصاص کیسے قیم ہوگی ہمیں اپنی ہسٹری کا پتہ خلافت عثمانیہ ہمیں پڑھیں تو یہ اللہ نے کرم کیا ہے ایک ریوائیوال ہوئی ہے ایک جو ستر سال سے سیکولرزم کے حملے ہو رہے تھے ایک دفعہ پھر پتہ چلا ہے نسل کو کہ ہمارے ہیروز وہ نہیں ہیں ہمارے ہیروز یہ ہیں تو یہ چیزیں سلیبس میں بھی آنی چاہیے اور بڑی جرت کے ساتھ ہمارے ہاں میں جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں کس کی تاریخ کی کتابیں پاکستان میں پڑھائی جاتی ہیں آپ اندر جو دو قومی نظریہ کا مخالف ہے جو پوری ہسٹری کا مخالف ہے شکر ہے پنجاب اسمبلی کو اللہ نے توفیق دی اور وہ سپیکر خاص طور پر پرویز علائی جو ہے اس کو یہ کریڈٹ جاتا ہے اس نے جرت کے ساتھ وہ کتابوں پر پابندی لکھوائی ہے اور وہ تحفظ بنیاد اسلام کا وہ آئین بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ کرے وہ بھی قبول ہو جائے کیا کہ اسلام جو ہے یہ فرقوں کا نام نہیں ہے یہ جماعتوں کا نام نہیں ہے یہ ایک ملت کا نام ہے ایک امت کا نام ہے ایک قرآن کا نام ہے ایک سنت کا نام ہے اور اس سے ہٹ کر جب آپ رکھنے ڈالیں گے بدقسمتی سے انیس سو تہتر کے آئین میں امت کے تصور کا تحفظ نہیں ہے فرقوں کے تحفظ کو آئینی جواز دیا گیا ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ شرک بل بل کیا کہتے ہیں آئین کیا شرک ہے آئین میں نہیں ہے کوئی فرقوں کا تحفظ آئین ہمارا بلکل ٹھیک ہے دیکھیں نا اسلام شیل بھی دی سٹیٹ لیجن اور قرآن و سنو جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے آپ قرآن و سنت میں تو صحابہ اکرام آگئے آپ صحابہ اکرام کا نام نہیں سننا چاہ رہے بو کو گندگی کو بو کو اجازت دیں گے آپ کے کمرے میں آنے کی تو وہ سارا کمرہ جو ہے وہ متاثر ہوگا آپ اس راہ کو اسلام جیسے روکتا ہے اور یہ آغاز ہوتا ہے اگر آپ تاریخ عالم تاریخ اسلام پہ نظر ڈالیں تو اندلس ہو یا اندوستان ہو یا اور دیگر ممالک ہو مغرب کے وہ ختم نبوت کو ٹچ کرتے ہیں وہ توہین رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھئی بنیاد ہے نا اگر نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری بسمتر عشقی کمزور پڑ گئی تو یہ امت گئی اور اطاعت ناہی کی محمد سے وفات تو ہم تیرے ہیں اوپر سے آواز آ رہی ہے علمہ یہ جہاں چیز ہے کیا ناہو کلم تیرے وہ ناہو کلم ہمارے تھے جی بالکل اور پھر یہ ہے کہ جیسے غالب نے بڑا پیاری بات کہ زنہار ازاں قوم نباشی کے فریبن حق را بسجودے اور نبی را بدرودے آپ ان لوگوں میں شامل مت ہوں کہ جو آپ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہمارا پرابلم یہ ہے اور دوسری بات جو ہے کہ جہاں تک اس خطے کی تقدیر کا تعلق ہے جو وینری لوگ ہیں قانون دان اور دلت لیڈر ڈاکٹر ام بیتکر کا ذکر کرتا ہوں کہ وہ ڈسکس کرتے ہوئے کہتا ہے دا فیوچر ریلیجن اف انڈیا از اسلام دا فیوچر ریلیجن اف انڈیا از اسلام اندوستان کا مستقبل کا دین اسلام ہے ہمیں روح بلالی کی ضرورت ہے اب تیسری جو بات ہے کہ ہم یہاں پر کیا کریں ہمارا پہلا کام یہ ہے کہ معاشرتی سطح پر آپس میں الجھے بغیر ہم قرآن و سنت کے قریب لوگوں کو لائیں ریاست جو ہے وہ اگر بے ہیائی سکاتی ہے تو بے ہیائی معاشرے کی طرف سے ریزسٹنس ہونی چاہیے کہ یہ بے ہیائی ہمیں قبول نہیں ہے وہ معاشرہ جو انیس سو سنتالیس میں تھا کہ قائد اعظم علی رحمہ نے جب دین کی قرآن و سنت کی بات کی ہے تو علماء کے مدرسے خالی ہو گئے اور سارے طلبہ ادھر آ گئے یہ ہمیں روح دوبارہ پیدا کرنا چاہیے اور وہ یک جہتی کی ہے یک سو ہونے کی ہے اور بہت شکریہ یوسف وقت مقام کا ایک خاص مقصود ہوتا ہے علامہ صاحب آپ کا بھی شکریہ ڈاکٹر سعیدی آپ کا ناظرین اکرام کتاب الشفاء سے جی یہ ملکی سلامتی کی دعا کے لیے ہے ہر شخص اپنے وطن عزیز پاکستان کی سلامتی اور بقا کے لیے اول و آخر درود پاک کے ساتھ سو مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانکہ انکنتم من الظالمین پڑھ کر اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظ کی دعا مانگے اور ساتھ یہ بھی دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے اندرونی بیرونی دشمنوں کو تباہ و برباد کرے جو لوگ ناموسے رسالت پر حملے کر رہے ہیں جو ختم نوت کے خلاف ساتھ شنگ کریں اللہ ان کو برباد کرے ان کی نسلوں کو برباد کرے اللہ تعالیٰ پان کو کوئی طیب وردگان عطا فرما دے بانی پاکستان قائدہ محمد علی جلال رحمت اللہ علیہ اشارت فرماتے ہیں انصاف اور مصابات میرے رہنما حصول ہیں اور مجھے یقین ہے کہ ان حصولوں پر عمل پیراہ ہو کر ہم پاکستان کو دنیا کی سب سے عظیم قوم بنا سکتے ہیں آج کے جی روزنامہ نائنٹی ٹو میں قائد اعظم افکار و کردار راجہ رشید محمود صاحب بڑے مشہور ہمارے جو حیل کلم میں شمار ہوتے ہیں اور نات کے بہت بڑے شاعر ہیں پاکستان کے انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے دارو نامان پبلشٹر جو ہیں اردو بزار انہوں نے اس کو چھاپا ہے اس کتاب میں تمام حوالہ جات قائد اعظم اور علامہ اقبال کی تکاریر کے حوالے سے پاکستان کیوں بنا نظریہ پاکستان کیا ہے ہمارے اصلاف جو تھے ان کا کیا نظریہ تھا پاکستان کے بارے میں اس کا بھی ضرور مطالع کریں اور آخر میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لا محدود فداری نصیب فرمائے جو لوگ مسلمانوں پر بنگلور میں ظلم کر رہے ہیں اللہ ان ظالموں کو برباد کرے اور وہ جو شہید ہو گئے اللہ ان کے درجات بلند کرے اور اللہ تعالیٰ پاکستان کی فاضح پائے نعرے کے لئے اتیار ہو جائیے اور آج میری گزارش ہوگی گلی گلی کوچے کوچے مسجدوں میں بھی خطیب ادرات بھی یہ نعرہ ضرور لگائیں پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلا آلہ وصحبہ وفارک وسلم